اوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارح الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والطہیت والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم محمد اللہ ح visits اللہ علیه رب العالمین اللَّذِي بُعِسَى لِيُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اللَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ رِيْسَى وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ اَخْلُقِ نَظِيمِ وَلَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ عَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَ الْحُسَيْنِ عُسْنِي عَلَىٰ اللَّهِ عَسَنَ السَّنَا وَأَحْمَدُهُ عَلَىٰ صَرَّائِ وَزَرَّا اللَّهُمَّ إِنِّي عَحْمَدُكَ عَلَىٰ أَكْرَمْتَنَا بِالنَّبُوَّةِ وَأَعْلَمْتَنَا الْقُرْآنَ وَفَقَّحْتَنَا فِي الدِّينَ رَبِّ شْرَحْلِي صَدْرِي وَحْسِلِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُودَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اُس دور میں جس میں صاحبانی عمل صاحبانی کردار ایسے لوگ جن کے کول اور فیل میں کوئی تازاد نہ پایا جاتا ہو ایسے کریکٹر جن کا ظاہر و باطن ایک ہو ایسی ہستیاں ایسی ہستیاں جو میدانِ عمل میں اور میدانِ نظر میں ایک ہو جو بولتے ہوں وہ کرتے بھی ہوں جو اچھا بولتے ہوں اور اچھا عمل بھی کرتے ہوں ایسے لوگوں کا اور ایسے کرداروں کا اور ایسے کریکٹرس کا اس دنیا میں شدید بہران پایا جاتا ہے خود ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اسی طرح کی منافقت اسی طرح کی حقور کیسی سے لوگ تنگ آ چکے ہیں جو اچھی باتیں کرنا جانتے ہیں لیکن اچھا عمل کرنا ہوں کو آتا نہیں اس دور میں ہم اپنے بزرگوں کی تربیت کے تفیل میں ان مجالس کے تفیل میں ایسے عظیم انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اچھا سونجتے بھی تھے اور اچھا عمل کرتے بھی تھے جن کا ظاہر و باطن ایک تھا جن کے کول و فیل میں تضاد نہیں تھا صحیح معنوں میں جن کو انسان کہا جائے ایسے عظیم انسانوں کا ہم ان مجالس میں تذکرہ کرتے ہیں اور یہ سبق اور یہ درس اور یہ لیسن کہیں اور نہیں پڑایا جاتا ہے کسی اسکول کا نساب اور سیلیبس اتنا انسان ساز نہیں ہے جتنا ان مجالس حسینی کا سیلیبس اور نساب انسان ساز ہے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں کسی درسگاہ میں ایسے پرفیکٹ اور کامل انسان نظر نہیں آئیں گے کامل انسان کی بات کر رہا ہوں جیسے کامل انسان آپ کو حسینی درسگاہ میں حسینی مکتب میں حسینی سکول میں نظر آئیں گے خدا ہمارے مرہومین کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے ہمیں اس عظیم درسگاہ سے آشنا فرمایا ہے خدا ہمارے تمام مرہومین کو محمد و آل محمد کی شفاق نصیب فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اس عظیم درسگاہ سے ان عظیم حسینوں سے آشنا کیا ہے خدا تمام ان علماء کا جنہوں نے اپنے بیان سے جنہوں نے اپنے قلم سے اس بارگاہ کی اس عظیم درسگاہ کی اس عظیم مکتب کی خدمت کی ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ایسے تمام لوگوں کو محمد و آل محمد کی شفاق نصیب فرمائے پوری دنیا میں جن نوجوانوں نے اپنے خون کے نظرانے دے کر اس درسگاہ کی اس مکتب کی حفاظت کی ہے خدا ان تمام جوانوں کو مولا حسین کے جوان فرزن علی اکبر علیہ السلام کی شفاق نصیب فرمائے اپنے تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے تمام وہ علماء جو یہاں یا اس سے پہلے دوسری جگہوں پر تبلیگی دین کا حق ادا کرتے تھے ان کی مغفرت کے لئے جن شہدانِ کربلا سے لے کر آج تک رائے حسینی میں اپنے جان کے نظرانے پیش کیے ان کی بلند یہ درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ آد کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بحج دیتے ہیں بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اذن سراط المستقین سراط اللہزین عنہمت علیہم غیر المعذوب علیہم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم یاکن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم یاکن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد اپنی صحت سلامتی تندرستی اور اپنے بچوں کی صحت سلامتی تندرستی کامیابی کے لیے اپنے ماں باپ کی صحت سلامتی تندرستی اور ان کا سایہ آپ سب کے سروں پر دراز ہونے کے لیے آپ کے اردگرد جو ہمسائے لوگ ہیں ان کی صحت سلامتی تندرستی کامیابی کے لیے پوری دنیا میں جو مکتب اہل ویت اور مکتب حسین کی خدمت بجا لائے رہے ہیں علماء اور دیگر حضرات ان کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے اور جو ہمارے مراجع ازام ہے جو ہماری لیڈرشپ ہے ہماری رہداریت ہے ان کی صحت سلامتی تندرستی اور ان کے دشنوں کی نیست و نابودی اور ان کے سازشیں ناکام ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پر دیجئے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فین چل رہا کہیں پر اوپر یہ وہاں سے فین کیا یہ ادھر بھی کوئی چل رہا ہے یہ بند کر دیجئے بلند آواز میں ایک اور سلوات پر دیجئے اللہ حمد صلی اللہ وآلہ وآلہ خدا کا اللہ اخلاق شکر کہ آپ مومنین کی دعاوں کی برکت سے مولا حسین علیہ السلام کا حیات باقش زندگی ساز انقلاب آفرین کلام سے اور خطبے سے ہم بہر مند ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے بزرگوں کی تفیل میں کہ انہوں نے فرشہ ازا کا احتمام کیا اور ہم کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ مولا حسین علیہ السلام کا کلام سنیں یا مولا حسین علیہ السلام کا یہ طالب علم آپ کے سامنے کلام سنائے ورنہ اس وقت میڈیا نے ہماری زندگی میں کوئی محنت نہیں چھوڑا ہے جب تک وہ ہمیں کچھ فضور چیزیں دکھاتے ہیں یا آپ فضور چیزیں کیا سناتے ہیں اور فضور چیزوں کے بارے میں ہم سے کیا ہمیں سننچنے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان فضور چیزوں پر کیا اپنی قیمتی زندگیاں سر کرتے ہیں وہ چیزیں جن کے زندگی کی قیمت گھر چاہتی ہے ان میں ہم گنٹو سر کرتے ہیں اور وہ چیزیں جن کے زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کے لئے ہمارے بس ٹائم نہیں میڈیا جو کچھ آپ کو دکھاتا ہے زندگی کی قیمت بڑھتی نہیں ہے زندگی کی قیمت گھر چی ہے اور اہلیدہ جو کچھ آپ کو سناتے ہیں زندگی کی قیمت بڑھتی ہے تو مولا حسین علیہ السلام کے اس خطبے کی روشنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام میں یادِ خدا سے اپنے خطبے کا آگاز کیا یادِ خدا کی اہمیت خدا کی بہترین حمد و سنا سختیوں میں آرام میں اس کی حمد و سنا بجال آئے اللہم اینی احمدک علان اکرمتنا بن نبوت مابود یہ پیاسا خسین کس زبان سے تیری حمد و سنا بجال آئے کہ تُو نے نبوت کے ذریعے ہمیں عظمت عطا کی نبوت کے ذریعے عظمت مابود میں کیسے تیری حمد و سنا بجال آسکتا ہوں کہ تُو نے تعلیم قرآن سے یہ ہمارے دل سرشار کیے مابود میں کس زبان سے تیری حمد و سنا بجال آؤں کہ تُو نے مجھے میرے بچوں کو اور میرے ان بو کے پیاسے ساتھیوں کو دین کا امیر گہرا صحیح فہم و شعور عطا کیا وَجَعَلْتَ لَنَا اسماءً وَأَبْسَارًا وَأَفِدَا مابود تیری حمد و سنا تُو نے ہمارے کاموں کو حق سننے کی طاقت دی ہماری آنکھوں کو حق دیکھنے کی طاقت دی اور ہمارے دلوں کو حق قبول کرنے کی طاقت دی چاہے ہم سکتے ہونے سے ہی لیکن یہ دل حق کے سامنے کیا انحراف نہیں کرتا حق کے مقابلے میں کھڑا نہیں بلکہ حق کے مقابلے میں سرابان تصمیم ہے وَالْعَمْنَ جَعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ معبود تیری بہترین حمد و سنا ہمارے دل میں جو ایمان ہے جو اسلام میں وہ خالص ہے اُس میں کسی قسم کی ملاوات نہیں ہے آج کی دنیا میں اور مسلم دنیا میں شیعہ دنیا میں ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ملاوے کی دین کو اپنائے ہوئے خالص نہیں ہے ہمارا دین خالص نہیں ہے ہم دنیا کی ہر چیز کو خالص تلاش کرنے کی فکر میں ہیں لیکن خالص بھی ان تلاش کرنے کی فکر میں نہیں ہے اس کی ہماری زندگی میں کوئی امپورٹنس نہیں ہے مولا حسین شابع آشور فرماتے ہیں معبود تیری حمد و سنا اس دل میں فقط تو ہے شرک نہیں اس دل میں فقط تیرا نبی ہے اور کوئی نہیں ہے معبود اس دل میں فقط قرآن ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود اس دل میں فقط تو بحثا ہوا ہے اور تیری علاوہ کوئی نہیں ہے معبود میرے ساتھیں بہت ہی چھوڑا بہتر انسان بہتر انسان معبود مگر میں تیری حمد و سنا پجاہ دارا ہوں کہ یہ بہتر ایسے کالٹی کے بہتر ہے کہ ایسی کالٹی کہ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے کہ کسی ملکہ سیاست دان یہ کوئی کالٹیشن تقریب نہیں کر رہا ہے یہ دہانے قسمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے حسین کے الفاظ یہ علیہ عزباللہ کسی مکار اور فریقار اور منافق سیاستی لیڈر اور خطیب کے الفاظ نہیں ہیں جو میتھی میتھی زبان سے اور میتھی میتھی الفاظ سے لوگوں کا دل جیتنا چاہتا ہے یہ فرزند زہرہ ہے جس کو لوگوں کی رضایت کی فکر نہیں ہے جس کو فقط رضایت فرودگار کی فکر ہے اور وہ حسین کہہ رہا ہے مابود تیری حمد و سلام میرے ساتھ بہتر ہے مگر مابود تُو نے اہل حق کی جو تاریخ بیان کی ہے جو خصوصیت بیان کی ہے جو صفات بیان کی ہے جو اوساط بیان کی ہے قرآن میں مابود یہ بہتر تمام اوساط سے متصد مابود تیرے آیات قرآن کی آئیت تک ایسی عملی تفسیر نہیں دکھائی دی روئی ذنیل پر جیسی عملی تفسیر مومنوں کی میرے یہ بہتر پیش کر رہی مابود میرے ساتھ میرے اہل بیان میری بیان میری بہنیں مابود وہ کتنے بہترین اہل بیان مابود میرے ساتھ میرے اہل بیان میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مابود میرے ساتھ تدی آسیر ہے جب مین مدینے سے اس کو ماں کے ساتھ نکال آتا علی ازگر کربلا میں آپ لوگ کہتے ہیں چھے مہنے کا تھا اس کا مطلب ہے کہ پانچ مہنے کا سفر مولا حسین نے مدینہ سے لے کر کیا ستائیس رجب سے اٹھائیس رجب سے لے کر دو مہرم تک کریم پانچ مہنے کا قائم ہوتا ہے معبود جب میں علی ازگر کو لے گیا آیا تھا ایک مہنے کا تھا جس ماں کا بچہ ایک مہنے کا ہوتا وہ ماں اتنی کمزور ہوتی ہے معبود جب میں نے مدینہ سے سہر کا ارادہ کیا معبود علی ازگر کی ماں نے یہ نہیں بہانہ بنایا حسین میرا تو چھوٹا بچہ معبود میرے سے اہلویت کتنے پہلین اہلویت ہے جو رائے حق میں ہر سختی خوشی خوشی برداش کرنے کے لئے قیاد معبود یہ گھوکو اور پیاسے نیڑان ہیں مگر کسی میری بہنگی نے کسی میری بہنگی نے میری شریک حیات میں میری اہلیاں نے میرے بچوں نے میرے چھوٹوں نے میرے بزرگوں نے کسی نے نہیں کہا مولا بس بس کرو مولا ہم سے یہ سختیاں برداش نہیں کی جا سکتی ہے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کاشی بفتگو شب آسورہ یا محرم کے پہلے عشرے میں ہوتی میں نے ان کے ساتھ اتفاق کیا لیکن امام جعفر صادق فرماتے ہیں تمہیں آشورہ کو فقط پہلے دس دنوں تک محدود نہیں کرنا ہے تم امام صادق کے ماننے والے ہو جن کا نظریہ یہ ہے کلو یومین آشورہ و کلو ارزن کربلا ہم حسینی ہیں یہ وہ جس کے لئے ہر زنین کربلا ہوتی ہے اور ہر دن آشورہ ہے اگر آج بھی ہمیں آشورہ کی طرح جینا ہے تو حسین جینے کا حصولی کا بتا رہے ہیں اگر آج بھی اپنی اس موہ میں کربلا والوں کی طرح جینا ہے تو حسین بتا رہے ہیں کربلا کے جینے کا طریقہ ان اصولوں کے ذکر کیا جا سکتا ہے اگر ہر زمانے میں آشورہی انسانوں کی طرح ہمیں جینا ہے چاہے ہم کسی بھی پوزشن میں ہو کوئی تعلیم ہو کوئی عالم ہو کوئی ہزنسمن ہو کوئی سٹوڈنٹ ہو کوئی ماں ہو کوئی باق ہو کوئی بچہ ہو کوئی کسی انجمن کا صدر ہو کوئی تیٹر ہو کوئی خدمت گزار جہاں کہیں ہو اگر تم چاہتے ہو کربلایوں کی طرح اور آشورہ کے زمانے کی طرح جینا چاہتے ہو تو حسین نے منشبود لکھ دیا ہے کہ آشورہی طرز زندگی کیسے بسکتیا جا سکتے ہیں اس کے بعد مولا حسین اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں یہ فقط میرا سر دونتے ہیں تم چلے جاؤ پھر ایک ایک کر کے وہ اصحاب کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اعلان وفاداری کرتے ہیں پھر مولا حسین ہر ایک شہید کو اپنا اپنا معام جنت میں بتا دیتے ہیں کل بھی میں نے یہ جملہ بتایا کہ حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مجبور بھی کیا ہاں ان کی معرفت کس قدر بڑھائی کہ حسین علیہ السلام نے حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے مشکلات میں بھوک میں پیاس میں سختیوں میں وہی انتخاب کیا جو قرآن چاہتا تھا وہی انتخاب کیا جو خدا چاہتا تھا وہی انتخاب کیا جو رسول چاہتے تھے وہی انتخاب کیا جس انتخاب میں ان کی نجات مزمر کی نجات دوشیدہ کی تو یادِ خدا سے حسین علیہ السلام نے اپنے گفتگو شروع کی کل میں نے اشارہ کیا جنگ چاہے میرے دوستو چھوٹی جنگ ہو چاہے جنگ بڑی جنگ ہو جہاں چاہے جہادِ اصغر ہو جہاں چاہے جہادِ اکبر ہو جہادِ اصغر جب ملک کی سرحدیں خطرے میں پڑ جاتی ہے جہادِ اصغر جب ہمارا مال خطرے میں پڑ جاتا ہے جہادِ اصغر جب ہمارے با خطرے میں پڑ جاتے ہیں جہادِ اصغر جب ہمارا بزنس خطرے میں پڑ جاتا ہے جہادِ اصغر جب ہمارے مقام خطرے میں پڑ جاتے ہیں جہادِ اصغر جب ہماری زمینیں خطرے میں پڑ جاتی ہے جہادِ اکبر جب ہمارا امام خطرے میں پڑ جاتا ہے جہادِ اکبر جب دل خطرے میں پڑ جاتے ہیں جہاد اکبر جب عفت و عصمت و پاک دامنی و شرح پت خطرے میں پڑ جاتی ہے جہاد اکبر جب نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے جہاد اکبر جب نوجوانوں کی پاکیزی خطرے میں پڑ جاتی ہے جہاد اکبر جب براہی کا گول والا ہو یہ جہاد اکبر کا زمانہ ہوتا ہے جب گرم نحفوظ ہو لیکن گرمے رہنے والے افراد کا ایمان خطرے میں ہو اس موقع پر جہاد اکبر کا زمانہ ہوتا جہاں چاہے جہاں اکبر ہو چاہے جہاں اکبر ہو ہر دونوں جہاں میں جو ہمارا بنیانی ہو جاں ہے وہ یہ کہ ہم یادِ خدا سے جو یہ جہاں لڑنے والے ہوں کہ وہ یادِ خدا سے اپنے دنوں کو سیراب کرے اپنے ایمان کو مازمت کرے یہی سب سے بڑا سا بارہ جس کی میں نے ایک ایگزام کن دی کہ جب حرزند خسین گلانے خسین گلامِ علی خمینی اور ان کا لشتر حسینی لشتر وقت کے یزیویوں کے ساتھ در رہا تھا وہ دن کے میدان میں وہ دن کے اجالے میں جب جہادِ اسگر اسگر میں مصروف ہوتے تھے تو جہادِ اسگر سے پہلے وہ اس طرح جہادِ اکبر انجام لے تھے جہادِ اسگر سے پہلے یعنی سب دونیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے پہلے وہ کس طرح اپنے دلوں کو اپنے روحوں کو صرف حسین حسین کے آشورائی ساتھوں کی طرح قرآن پڑھ کر نمازِ شب پڑھ کر ایسے اپنے ایمان کو سراب کر دیتے اور خود یہ خمینی خود خمینی کیا تھا خمینی پاس کا ایتم بان کیوں نہیں تھے خمینی نے تمام مستقبلوں کو خمینی کے پاس ایتم بان کے خمینی کے پاس نہ اس وقت ایتم بان کے خمینی کے پاس نہ خمینی کے جانشین کے پاس نہ اس وقت ایتم بان ہیں انہوں نے دنگی کی چوٹ پر کہا کہ ہم ایتم بان کو حرام سمجھتے ہیں ایتم بان کو اور یہ وہ ہیں جو بولتے ہیں وہی کرتے ہیں یہ آج کے منافق و مکار سیاست دانوں کی طرح نہیں ہے جب میڈیا کے سامنے کوئی بات کہتے ہیں لیکن اندر سے ان کی دوسری پالسی ہوتی نہیں ان کی پالسی وہی ہوتی جو ان کی زبان سے جاری ہوتی ان کا نہ اس زمانے ان کا ایتم بان تھا نہ آج ان کے پاس ایتم بان تھا ان کی طاقت کیا تھی ان کی طاقت روحانی طاقت تھی ان کے پاس ہتھیار ضرور ہے لیکن یہ ہتھیار پر کیا بروسہ نہیں کرتے ہیں یہ اپنی ایمانی طاقت پر بروسہ کرتے ہیں اگر جنگے اگر جنگے ہتھیار ظاہری ہتھیار اسے لڑی جاتی تو سعودیہ عربیہ نے کبھی سعودیہ عربیہ نے کم کا فلسطین احضار کیا ہوتا اس لیے کہ اتنے وہ ہر سال ہتھیار کھریتے ہیں لیکن اتنے ذلیل اور رسوہ اتنی ذلق عامے زندگی بسر کرتے ہیں جب اس پاگل ٹرپ نے سعودیہ عربیہ سے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے لیے ہم ان کے سروں سے اپنا ہاتھ کھیچ لیں گے یہ عربی بولنا بول جائیں گے یہ فارسی ایک ہفتے ہی میں بولنا تجھو کر دیں گے یہ اتنے کہا اور چونکہ وہ اور سعودیہ عربیہ ہمارے لیے اس گائی کی حسیت رکھتی ہے جس سے ہم کیا دور دوہتے ہیں اللہ اکبر حرم کے عرد گرد رہنے والے زلیل اور رسوہ زندگی بسر کرنے والے حرم سے سات سمندر پار عزت و سرپرازی اور حسینی زندگی بسر کرنے والے جب ان کی ملکی سرزمین کے سائے میں شیطان کا ڈرون آ جاتا ہے تو حسین کا فرزن سید علی حسینی حسینی سپاہی اسے کہتا ہے کیا دیکھتے ہو عزتی سرزلی پر شیطان کا ڈرون کیا بسر نہیں چاہے نیچے گراؤ ترسے دنگیوں پر دنگیوں دے رہے ہیں کچھ کرو آئے ہیں نہیں کرو ان کی طاقت میرے دوستوں یہی یاد خدا ہے جس دل میں خدا ہوتا ہے جس دل میں خدا ہوتا ہے اس کی نگاہوں میں دنیا مقیر ہو جاتی ہے خدو متقین میں خدو متقین مولا علی 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 سلام متقین کی جو عوشہ بیان کرتے ہیں عظم الخالق فی انفس ہم فصغرا ما دونہ فی آئین ہم پریزگار انسانوں کے دل میں خالق کی عظمت ہوتی ہے اور جب خالق کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دنیا جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کی حکارت انسان محسوس کرتا ہے خالق کی عظمت کے سامنے یہ حسین کے غلام ان کا حال کیا تھا ان کے بسیجوں کا حال میں نے کل بتایا خود خمینی کا حال تھا خالق کی وارگاہ میں حقیقی سپر طاوی کے خمینی کے بارے میں وہ آنکھ میں نماز شب پڑھتے تھے تو اتنا آنسوں بہاتے تھے نماز شب میں کہ رومان سے آنسوں خوش کرتے تھے لیکن جب رمضان آتا تھا رمضان یعنی اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ اپنی روحانی طاقت بڑھانے کا مہینہ اپنے دلوں کو قرآن پڑھ میں نماز شب میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ پورا ایک طاول ہاتھ میں لیتے تھے اور اپنے آنسوں خوش کرتے تھے نمی گفتگو ہیں انہیں اسی ذکر کے بارے میں یاد خدا کے بارے میں ایک اشرا آپ رکھ سکتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں آج جنگ ہے آپ کے گھر میں جنگ میں محسوس کر رہا ہوں میں پل پرسوں سے آپ کے بچوں کے ساتھ دس دس پندرہ پندرہ منٹ جاتا ہوں میں محسوس کر رہا ہوں جنگ ہے جنگ ہمارے بچے ہمارے بچوں کے جسم محفوظ ہے ہمارے بچوں کے جسم محفوظ ہے لیکن کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ایمان و اخلاق و شرع فتو وہ بھی محفوظ ہے نہیں ہمارے بچے ایمان کو تباہ و برباد کرنے والے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں چلتے ہیں نا چلتے ہیں نا ہتھیار ہاتھ کرنے والا ہتھیار اسمتو کو تباہ کرنے والا ہتھیار شرع فتو کا جنازہ نکالنے والا ہتھیار اب کیا کرنا ہے موبائل ان کے ہاتھ سے چھننا نہیں موبائل کیسے چھنیں گے ان کے ہاتھ سے ان کی روحانی طاقت بڑھانی ہے اور یہ بار سکت کام ہے وہی سکت کام جو بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے کیا ناجات کیا ہے اقبال فرماتے تھے اقبال اگر پندی از درویشی پذیری ہزار امت بمیرت تونمیری اگر اقبال جیسے ایک درویش صفت انسان کی نصیت مانو درویش یعنی وہ پیر نہیں جو جاڑ فوق دیتا ہے سارے وسوسے کے شکار لوگ صبح شام اس کے پاس جاتے ہیں جب اس کے پاس جاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر جاتے ہیں جب نکلتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر نکلتے ہیں درویش یعنی نہیں درویش یعنی وہ انسان سادہ زندگی گزارنے والا انسان قوم کی مشکلات سے آشنا انسان علی کی طرز زندگی جینے والا انسان خاک نشین انسان درویش یعنی بھور طورا جس کو دنیا کا نشان نہ چڑھا ہو جو قوم کے لیے اپنے کو سب سے کیا مٹا دو اپنی ہستی کو جس نے قوم کے لیے اپنی ہستی ختم کی ہو جس کو قوم کو بلندیو تک لے جانے کے لیے جس نے اپنے آپ کو بہت دیچے گرا دیا ہو اقبال کہتے ہیں اگر پندی از درویش پذیری ہزار امت بیمیر تو نہ میری اگر تم ایک درویش صفت انسان کی بات مانو تو اس بات کا نتیجہ ہوگا کہ ہزار امت بیمیر تو نہ میری ہزار قومیں مار جائیں گی ہزار سیولیزیشنی تباہ ہو جائیں گی مگر تو درویش کی بات کو ماننے کی وجہ سے مارے گا نہیں ہزار امتیں ہزار سیولیزیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی اس لیے کہ قومیں اور سیولیزیشنی بے کومیلوت کا انجام کیا ہوا ہے سیولیزیشن پاکیزگی کی وجہ سے تہذیب و تمدن اور کومیں اور نیشن پاکیزگی کے سائے میں اپنا کیا ترقی اور اپنی مستقبل کا سفر تائی کرتی ہے جب کسی قوم میں بےہیائی آ جاتی ہے بدکرداری آ جاتی ہے علیہ آزواللہ جتنے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کس طرح کی فائشت آ جاتی ہے تو ایسی قومیں تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوتی اس لئے خود امریک اور یورپ میں ایک سنگیل طبقہ کہہ رہا ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ کی یہ بےہیائی تہذیب ایسے ہی آگے بڑی تو یورپ اور امریکہ کا مستقبل ڈارک ہے تاریخ ہے حسینی تہذیب کیوں ختم نہیں ہوئی اس لئے کہ حسینی تہذیب و سولیزیشن کی خمیر میں بٹی میں فاطمہ تزہرہ سلام اللہ اللہ کی عفت و پاک دامنی جب تک اس قوم میں پاک دامن عورتیں اور بیٹیا پیدا ہوتی رہے گی سید علی خامنائی سید علی سیستانی سید نسل جیسے عظیم لیڈر ملتے رہیں گے ہزار امت بیمیرت تنہ میری ایڈوال کہتے ہیں کہ اگر ایک درویش کی بات مانو تو اس بات کا اثر یہ ہے کہ ہزار سیولیزیشن تباہ ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی ہالی وڈ کا مستقبل تاریخ ہے حالی وڈ کلچر میں پلنے والی نسلو کا مستقبل تاریخ ہے اس کے لئے قرآن نے گارنٹی دی ہے ان کا مستقبل تاریخ ہے سیرت فاطم مت زہرہ کے سائے میں پلنے والی نسلو کا مستقبل روشن ہے چاہے ان کے سامنے سمندر ہی کیوں نہ ہو طوبانی کیوں نہ ہو بوکی کیوں نہ ہو پیاسی کیوں نہ ہو کربلا والے مرنے کے بعد نہیں مٹے جو کربلا میں زندہ بچ کے نکلے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے جو کربلا میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئے وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندگی ہے اور زندگی بانٹ رہے ہیں زندگی بانٹ رہے ہیں یہ لمبی گفتگو ہے آیام فاتمہ میں فاتمی طرز زندگی پر اس پر حقیر نے گفتگو کی تھی فاتمی طرز زندگی کیا اقبال اسی کی طرح اشار کر رہے ہیں کہ اگر ایک درویش کی بات مانوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا ہزار امت بھی میر اب تون میری ہزار سبلیزیشتیں ہزار امتیں مر جائیں گی ان کا اقبال کہتے ہیں بطولی بوش و پنہانش و زن اثر تا شبیری در آگوش بگیری اقبال کہتے ہیں وہ فارمول آئیے ہیں کہ ہزار امتیں تباہ ہونے کے بعد اگر تم جینا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ تم فاتمی بنو جب فاتمی بنوگے تمہاری گوڈیوں میں تمہارے گرو میں شبیر جیسے بچے پیدا ہو جائیں گے جب شبیر جیسے بچے پیدا ہوں گے وہ ایک امت کو نجات دیتے ہیں فاتمی طرز زندگی ایک اچھے ایک بہترین گفتگو ہے کہ فاتمہ کی تربیت کا کربلا میں کس کس جگہ پر اثر دکھائی دیا اگر آپ دیکھیں گے یہ فاتمی طرز زندگی تھا اور پھر اس فاتمی طرز زندگی کی نشانیاں کربلا میں کہاں کہاں دیکھی گئی مثلا حضرت زیران کو قرآن سے بے انتہا لگا ہوتا چکی پیستی تھی قرآن سوتی تھی قرآن فرصت ملتی تھی قرآن قرآن اس فاتمہ کے بچوں کے خون میں دوڑ رہا تھا حسین کا سر کاتا گیا کتے ہوئے سر نے تلاوت کی یہ حسین کا موجزہ نہیں تھا یہ فاتمہ کی تربیت کا موجزہ تھا گویا فاتمہ اعلان کر رہی تھی دنیا والو تمہارے بس میں میرے حسین کا سر کاتنا ہے لیکن میں نے بچوں کو اتنی تربیت کی ہے کہ میرے بچے کٹے ہوا میرے بچوں کا کٹا ہوا سر کوفے کے بازار میں تلاوت قرآن کر کے تمہیں بتائے گا فاطمہ تزہرہ کی تربیت کیا چیز ہوتی ہے یہ جو سار تلاوت کر رہا تھا یہ کس کا موجزہ تھا یہ فاطمہ کی تربیت کا موجزہ کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے کہ فاطمہ کیسے زندگی بسر کرتی ہماری حال میں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں ہیں ان کے لیے موجزہ کے لیے بھی موجزہ اہم ہے کہ فاطمہ کیسے زندگی بسر کرتی تھی کہ حسین کا کتا ہوا سر بھی تلاوت کر رہا تھا تو یاد یہ خدا دوسرا نکتہ دوسرا پوائنٹ دوسرا محور جو مولا حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں اس خطبے میں خرماتے ہیں اللہم انی احمد علا ان اکرم تنو بن نبو معبود تیری بہترین حمد سنو تُو نے ہمیں بزرگی عطا کی تُو نے ہمیں عظمت عطا کی تُو نے ہمیں عزت عطا کی بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے ایک اور سلوات پڑھ دیجئے میں سمجھا آپ اس سے پہلے آئے میں ایک صاحب کو اشارہ کر رہا تھا اچھا آپ وہ نہیں تھے ان جیسے معلمین قرآن کی صحت سلامت تندرست کیلئے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے اور اصل کام یہ کر رہے ہیں تقریر کرنا قوم میں سب سے آسان کام ہے جو میری طرف ہوتے نا آرام طرف لوگ وہ تقریر کرتے ہیں اور جن کو قوموں کو سوار نہ ہوتا ہے وہ مکتب میں اپنا مہرچہ سنبھالتے ہیں وہ مکتب میں اپنا مہرچہ سنبھالتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ دیل کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ دیل کرنا تو بہت دشوار ہے بچوں کے ساتھ میری طرح جو آرام طلب لوگ ہیں وہ ممبر پر آنا بہت آسان کام ہے تقریر کرنا کسی قوم میں سب سے کیا ہے آسان کام لیکن تقریروں کے ذریعے صرف قومی کی تعمیر نہیں ہوتی ہے مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا مہور آشورہ مولا حسین علیہ السلام کے خطوے کا دوسرا مہور مولا فرماتے ہیں اللہم مینی احمد اعلان اکرم تنہ بن نبوہ معبود تیری بہترین حمد و سنہ معبود تیری بہترین حمد و سنہ کہ تونہ ہمیں نبوت کے ذریعے مقرم فرما آیا معبود تیری بہترین حمد کے ذریعے ہمیں سر فراز فرما ہے معبود نبوہ شędh تیرا نبوہ کے ذریعے ہمیں مقرم بنایا ہے معبود تیری بہترین حمد و سنہ تمہیں ہم بھوکے انسانوں کو پیاسے انسانوں کو نبوت کے ذریعے ہمیں ہماری عظمت بڑھا دی ہیں معبود نبوت فلسفی نبوت خالق خدا انبیاء کو کس لیے بیجتا ہے انبیاء کا بنیادی کام کیا ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک دو آیت کی طرف اشارہ کروں گا مولا علی علیہ السلام کی نحجر بلاغہ سے ایک حدیث بیان کروں گا پھر واپس آئیں گے کون سا وہ سلسلہ ہے جو ہمیں نبوت سے جوڑتا ہے پہلی مجلس میں میں نے کہا تھا کیا نبوت ایک سلسلہ پارینہ ہے پرانی کہانی ہے یا ایک سلسلے کا نام ہے جو سلسلہ آج تک کیا جاری ہے ساری ہے کیا نبوت ایک پرانے زمانی کی کہانی ہے یا نبوت ایک سلسلے کا نام ہے جو نبوت کا سلسلہ آج تک جاری ہے سلسلے نبوت کا بنیادی کام کیا ہے سلسلہ نبوت کا بنیادی کام کیا ہے قرآن کی متعدد آیت میں انبیاء کے آنے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے متعدد آیت میں انبیاء کے آنے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے میں صرف ترجمہ کروں گا سورہ آراب آیت نمبر 157 تفصیل کے ساتھ خالق انبیاء کے آنے کا فلسفہ بیان کر رہا ہے پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کو بیجا کیوں بیجا ہے تاکہ جو بوجھ لوگوں پر ہیں وہ بوجھ اتا رہے ہیں اور جو زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان زنجیروں سے لوگوں کو آزاد کرائیں جن زنجیروں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں لوگوں کو ان زنجیروں سے آزاد کرائیں چاہے وہ زنجیریں ظلم و جور کی زنجیریں ہوں گلامی کی زنجیریں ہوں رسم و رواج کی زنجیریں ہوں آبائی دین کی زنجیریں ہوں توہمات کی زنجیریں ہوں قسم کی بھی زنجیریں ہوں ہر طرح کی زنجیروں سے آزاد کرانا انبیائی مشن ہے انبیاء لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آئے تھے داخلی بیرونی ظالموں سے بھی بیرونی زنجیروں سے بھی اور اندر کی زنجیروں سے بھی بیرونی زنجیروں سے بھی اور اندر کی زنجیروں سے بھی بے ایمانی ایک زنجیر ہے بے تقوائی ایک زنجیر ہے بد اخلاقی ایک زنجیر ہے تواہم پرستی ایک زنجیر ہے رسم پرستی ایک زنجیر ہے سمائی پرستی ایک زنجیر ہے آبوہ آجداد کے فرصودت دین کی پیروی ایک زنجیر ہے بہار کی زنجیروں سے بھی آزاد کرنا چاہتے ہیں انبیاء اور اندر کی زنجیروں سے بھی آزاد کرنا چاہتے ہیں انبیاء البتہ انبیاء کا شہد مرزام تہی کی ایک کتاب ہے سیری در سیرہ نبوی سیرت نبوی کی سیر ایک کتاب ان کی یہ ہے ایک اور ان کی کتاب ہے سیری در نہجل بلاغہ نہجل بلاغہ کی سیر جیسے آپ لوگ جاتے ہیں نا دل بومبی سیر کرنے کے لئے آپ جاتے ہیں یورپ اور امریکہ سیر کرنے کے لئے افریقہ سیر کرنے کے لئے گومنے کے لئے جاتے ہیں یہ ظاہری دنیا کی سیر سیر انسان فقط ظاہری دنیا کی نہیں کر سکتا انسان اپنے اندر کی دنیا کی سیر کر سکتا ہے سیرت اہل بیت کی دنیا کی سیر کر سکتا سیرت اہلی بیت کی دنیا کی سیر کر سکتا ہے دنیا ہی محج الولادہ کی سیر کر سکتا ہے دنیا ہی علی کی سیر کر سکتا ہے دنیا ہی فاطمہ کی سیر کر سکتا ہے دنیا ہی نبوی کی سیر کر سکتا ہے دنیا ہی قرآن کی سیر کر سکتا ہے جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے یہاں قرآن رکھا ہوا تھا دکان پر بھی قرآن رکھا ہوا تھا جہاں وہ بینیس کا اپریس میں بھی اگر کوئی کام نہیں ہے قرآن کھولتے ہیں قرآن کھولتے ہیں جیسے ہمارے نوجوانوں کو موبائل کے بغیر دل نہیں لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو قرآن کے بغیر دل نہیں لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو کیا نحجب اللہ کے بغیر دل نہیں لگتا ہے ایران کے ایک شہید گزرے ہیں ان کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا شہید علام الحدہ ہوا زمین وہ شہید ہوئے شاکی زمانے میں اسیر تھے ان کے ایک دوست نقل کرتے ہیں میں ان کو دیکھنے کے لئے گیا جیل میں تو میں نے دیکھا ان کو ایک بہت کال کوٹری میں رکھا گیا وہاں اتنی بدبو آ رہی تھی اتنا اتنی گھتن تھی وہاں اتنی تاری کیٹی وہاں اتنا کیچڑ رکھا گیا تھا وہاں وہ اندر ایسا کرتے تھے بعض کہہ دیوں کو بچاروں کو وہی رفعہ حاجت کرنا پڑتا تھا بعض کہہ دیوں کو رفعہ حاجت میں ہی کرنا پڑتا تھا وہیں سوتے تھے بعض کی وہیں پر قی آتی تھی الٹی پھر ان کے کپڑوں پر پڑے ہوئے لیکن ظالم یہ گنڈا ماہور برداشت کرتے تھے لیکن ظالموں کے مقابلے میں کیا سرندر نہیں ہوتے تھے ان کے دوست کا کہنا میں گیا ان سے ملاقات کرنے کے لئے جمع کمرے میں گیا مجھے رہا نہیں گیا میں نے اپنے کیا آک کو بھی اپنی ناک کو بھی بند کیا اور موکو بھی چھپایا اور میں نے بڑی مشکل سے ایک منٹ ان کے سامنے بسر کر سکا اور سوچنے لگا خدا یہ انسان مہینوں سے اس کال کھوٹری میں کیسے جی رہا ہے اس کا ایمان کیا ہے اس کا حوصلہ کیا ہے جن کو کربلا صحیح معنون میں سمجھ میں آتی ہے نا وہ ایسے جیتے ہیں تو کہنے لگے میں نے ان سے نکلتے وقت میں نے کہا کیا میں آپ کے لئے کوئی چیز بیش سکتا ہوں تو انہوں نے نہ یہ کہا میرے لئے گزہ لاؤ نہ یہ کہا میرے لئے کپڑے لاؤ نہ یہ کہا میرے لئے فروٹ لاؤ نہ یہ کہا میرے لئے کیا گرمی کے سامان لاؤ نہ یہ کہا میرے لئے جادو لاؤ کہا میرے لئے قرآن لانا میرے لئے قرآن لانا یہ ہے حسینی حسین نے کیا کہا علمدار سے کل میں نے ڈیٹیل میں سنایا کھا باز جا کے ان سے محلت مانگو اس لیے نہیں رات میں ہم کوئی راستہ ڈھوڑیں گے پانی ڈھوڑیں گے نہیں آج رات جی بر کر نماز پڑھیں گے آج رات جی بر کر قرآن کی تلافت کریں گے ہمیں اس آزاد فضا میں قرآن پڑھنے کی محلت نہیں ہے یہ شہید علم الہدہ اس گھٹن کے موحول میں اس ظلم کی کالکوٹری میں قرآن دون رہا ہے اپنی دنیاوی فیسلٹی نہیں بلکہ اس چیز کو ڈون رہا ہے جو چیز انسان کو مشکلات میں سختیوں میں مسئیبتوں میں ظلموں اور طوفان کے اس ماحول میں انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے قرآن ڈون رہا ہے حسین کا پہر وقال حسین شبیہ آسورہ اس ظلم کے ماحول میں قرآن ڈون رہا ہے یہ شہید علم الہدہ شاہ کے ظلم کے زمانے میں اس کالکوٹری میں قرآن ڈون رہا ہے قرآن ڈون رہا ہے ہمیں قرآن سے انسی نہیں ہیں ہم صبح شاہ پینسے گنتے رہتے ہیں ہم خواب میں پینسے دیکھتے رہتے ہیں اور یہ قید خانوں میں بھی قرآن ڈون رہا ہے ان کو جسم زخمی ہے قرآن ڈون رہا ہے کیوں ڈون رہا ہے تاکہ کہیں ظلم کا زور نہ بڑھنے پائے اور ہمارے کیا ایمان میں لگزش پیدا ہو جائے ہم رزسٹنس نہ دکھا سکے لہذا اس ظلم کی کالکوٹری میں وہ چیز ڈون رہے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے ظلم کی زنجیر اسے آزاد کرنا زنجیر اسے آزاد کرنا سیرت نبی اس کے بارے میں سیری در سیر نبی کی بات چلی بات سے بات نکل رہی ہے اور ٹائم میرے پاس ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ دس منٹ مگر یہ کہ آپ دس منٹ میرے بڑھائیں گے سیری در سیر نبی میں فرماتے ہیں کہ بیرونی دنیا کی زنجیروں کو توڑنا آسان کام ہے انسانوں کے روح کی زنجیروں کو توڑنا فکر کی زنجیروں کو توڑنا ذہن کی زنجیروں کو توڑنا شعور کی زنجیروں کو توڑنا آباوہ آجداد کے فرشودہ دین کی زنجیروں کو توڑنا سب سے سکت کام ہے اور انبیاء کا سب سے بڑا مشن یہی ہے یہ ڈاکٹرلی شریعتی کا جملہ ہے کہ ان گلاموں کو آزاد کرنا بڑا دشوار ہے جو گلام اپنی گلامی کی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں ان گلاموں کو آزاد کرنا بڑا دشوار ہے جو گلامی کی زنجیروں سے محبت کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے ان کی گلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے بندے ہوئے ہاتھوں سے نہیں لیکن سج سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہماری قوم میں کہیں کہیں ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ رسم و رسومات کی زنجیروں میں ایسے جھکڑے ہوئے ہیں اگر کوئی آزاد انسان ممبر پر بیٹھ کر ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے اور ان کو حسینیتی آزاد بھیزاؤں میں لانا چاہتا ہے وہ ریزسٹنس دکھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خلاف کیا فتوے صادر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے کون لوگ جن کو اپنی زنجیروں سے گلامی کی زنجیروں سے محبت ہے لیکن انبیاء کا کام یہی کچھن کام ہے ایسے لوگوں کی زنجیروں کو توڑنا جو زنجیروں سے محبت کرتے ہیں یہ انبیاء کا کام ہے قرآن کہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون میں کیا جن زنجیروں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں انبیاء کا کام ہوتا ہے ان زنجیروں کو توڑنا ایک کام دوسرا کام کیا ہوتا ہے انبیاء کا جو علماء جو مراجہ جو رہبر ہمیں اس حسینی آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں اپنے پیغام کے ذریعے اپنی زندگی کے ذریعے ان کی صحت ان کی سلامتی ان کی تندرستی ان کی کامیابی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھیں آج مجھے پتا چلا باکتب کے بچے آہستہ کیوں سلوات پڑھتے ہیں جب ان کے ماں باپ آہستہ سلوات پڑھتے ہیں تو ان کے بچے بھی کیا حسینی انداز میں بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں حسین کی گفتگو ہے یہ حسین فرماتے ہیں شب آشور الحمدللہ اللہمہ انی احمدکا علان اکرم تناب بن نبوہ معبود تیری بہترین حمد السلام تو نے نبوت کے ذریعے ہمیں عظمت عطا کی معبود تیری حمد السلام تو نے نبوت کے ذریعے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے نبی کس طرح انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نبی انسانوں کی زنجیروں کو توڑتے ہیں اور ان کو آزاد فضاؤں میں لاتے ہیں گلام کیا جانے آزاد فضاؤں کس چیز کا نام ہے عمر اس ساتھ کیا جانے حسین کے ساتھ سختیوں اور پریشانیوں بوک و پیاس مگر حسینی آزاد فضاؤں کس چیز کا نام ہے شہیر مرزا متحری فرماتے ہیں جو کافلہ گیرہ محرم کو کوفہ اور کوفہ سے کربلہ کی طرف جا رہا تھا ان کے رسن بندے ہوئے تھے لیکن دنیا نے ایسے رسن بستہ آزاد انسان نہیں دیکھے شہیر مرزا متحری کہتے ہیں ان کے اندر کیا آزادی تھی فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے مگر ان کی روحیں اسیر کرنے کے لائق نہیں تھی زینب اور سعید سجاد کائنات کے وہ رسن بندہ بستہ سب سے آزاد انسان تھے جب دربار یزید میں گئے شہیر مرزا متحریف فرماتے ہیں جب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا ایک مرتبہ ابن الزیاد کو علی کی بیکی کا خطبہ سن کر یہ احساس ہوا بھائی میں نے جسم حسین کو میدانی کربلا میں گوڑوں کی ٹاپو کے نیچے پامال کیا لیکن روح حسین زینب کے جسم میں منتقل ہوئی اور اس وقت میرے دربار میں زینب کی شکل میں روح حسین مجھے للکار رہی ہے شہید گرزا ایسا اسیر کون تھے بظاہر اسیر اہلی بیت تھے لیکن یہ روحانی طور سے آزاد تھے اور بظاہر اسیر عمر الساد کا لشکر تھا لیکن وہ روحانی طور سے اسیر تھے ان کو مقام نے اسیر کر کے رکھا تھا ان کو ظلم نے اسیر کر کے رکھا تھا ان کو درہم و دینار نے اسیر کر کے رکھا تھا ان کو ابنیزاد اور جزیر کے دربار کے انامات نے اسیر کر کے رکھا تھا اور اہلی بیت کے قابلے کو کسی سختی نے بھی اسیر نہیں کیا تھا وہ تمام سختیوں کے باوجود آزاد انسان کی طرح چلتے تھے بات کرتے تھے خطبہ دیتے تھے شید مرزا متحریکی کتاب ہے آزادی معنیوی سپریچول فریڈم پڑھئے گا روحانی آزادی کس چیز کا نام ہے تو انبیاء روحانی آزادی عطا کرتے ہیں انسانوں کو دوسرا کام جا انبیاء کا ہے دوسرا کام قرآن احران کر رہا ہے سورہ انحال آیت نمبر 36 وَلَكَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول بے جائے اس رسول کی ذمہ داری کیا تھی انیے عبداللہ وہ لوگوں کو خالق کا بندہ بنائے کس کا بندہ انیے عبداللہ خالقی عبادت کرے لیکن یہ ادھرہ مشن انبیاء کا مکمل مشن کیا ہے میرے دوستو جو بہت سارے لوگ آپ سے کہتے ہیں حسینی مجالس میں امریکہ کو مردباد کہنا ازاداری میں کیوں جلوس میں مردباد امریکہ مردباد اسرائیل کیوں قرآن اعلان کر رہا ہے ہم نے انبیاء کو بیجا ہم نے انبیاء کو بیجا وَلَكَدْ سورہ انحال آیت نمبر 36 وَلَكَدْ وَاسْنَا فِي قُلْ اُمَّتِنْ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول بیجا اس رسول کا کام کیا تھا امت تک یہ بات پہنچا ہے انیے عبداللہ کے لوگوں کی عبادت کرو یہ ادھرہ مشن ہے مکمل مشن کیا ہے انیے عبداللہ وَاسْتَنِبُ التَّاغُوت اللہ کے سامنے سر جکاؤ اور تاغوت کے سامنے سر بلند کرو اللہ کے سامنے سر جکاؤ اور تاغوت کے تُگیان و ظلم و شرقے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ ڈٹ جاؤ تاغوت انیے عبداللہ یہ کسی عالمی دن یہ کتنے اچھی بات کی عبادت کی حد تک سب مسلمان ہیں لیکن جب تاغوت سے انکار کی منزل آتی ہے تو سب لوگ کیا بن جاتے ہیں امن و پیس شہد مرزا مدری کہتے ہیں اسلام امن کا دین ہے لیکن انسانیت کا خون چیزنے والوں کے لئے اسلام امن کا دین نہیں اسلام امن کا دین ہے محروموں کے لئے محروموں کے لئے مسکینوں کے لئے لاچاروں کے لئے بے سہرہ انسانوں کے لئے لیکن انسانیت کے رگوں میں خون چوستے والوں کے لئے ڈکٹیٹروں کے لئے فرحونوں کے لئے ابو سبحان جیسے انسانوں کے لئے ابو جہل جیسے انسانوں کے لئے یزید جیسے انسانوں کے لئے یزید جیسے انسانوں کے لئے سدام جیسے انسان کے لئے ترامجل جیسے انسان کے لئے انسان امن کا دین نہیں ہے تلوار کا دین ہے مولدی جیسے انسانوں کے لئے سبحان جیسے انسانوں کے لئے مولدی جیسے انسانوں کے لئے ہر امت میں ہم نے رسول بیجا کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے یہ انبیائی مشن ہے اور یہی علی کا مشن ہے علی جب نحجل بلاغہ میں اپنے مشن کی بات کرتے ہیں علی جب نحجل بلاغہ میں علیوی مشن علی کا مشن نحجل بلاغہ کا مشن مولا فرماتے ہیں کہ جب تیسرے خلیفہ کی موت کے بعد لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو نحجل بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں اما والذی فلق الحبہ قسم اس خدا کی جس نے دانے کو کیا شکافت کیا وبرہ النسمہ جس نے ہر زیر روح کو زندگی عطا کی لو لا حضور الحاضرے اگر یہ جو حاضر لوگ بیعت نہ کرتے وقیام الحجہ بیوجود ناصر یہ جو مدد کا اعلان کرنے والوں کے ذریعے حجت تمام نہ ہوتی اگر یہ لوگ حاضر نہ ہوتے اگر یہ لوگ نصرت کا وعدہ نہ کرتے وَمَا خَذَ اللَّهَ عَلَى الْعُلَمَاء اِلَا الْعُلَمَاء نہ کرتے ہیں اور اگر جو علماء سے وعدہ لیا ہے جو علماء سے وعدہ لیا ہے وہ وعدہ کیا ہے دیکھو میرے دین کا جو امام ہے میرے دین کا جو پیشنا ہے میرے دین کا جو مرجع ہے میرے دین کا جو مجتحد ہے میرے ممبر پر بیٹھنے والا جو ہے مظلوم مرتے ہو یمن میں مظلوم مرتے ہو فلسطین میں مظلوم مرتے ہو بہر میں مرتے ہو دنیا کے گوشوں کنار میں ہمارے آس پاس آگے پیچھے اور تم خاموش بیٹھو مولا فرماتے ہیں اگر علماء سے یہ وعدہ نہ لیا ہوتا خدا نہیں یہ تین چیزیں نہ ہوتی اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی لالکائی تو ہم لا حالا خال یہاں تو مجھے اس خلافت کی ضرورت نہیں تھی مجھے اگر یہ تین اپنا نظر ہوتے اگر میں اس لئے خلافت قبول کر رہا ہوں یہ اس لئے قبول نہیں کر رہا ہوں تاکہ میں بھی اس خلافت کا کیا مزہ چکلوں ہمیں خلافت کا مزہ نہیں چکنا ہے ہمیں خاک پر خالی کی عبادت کرنے ہی میں مزہ آتا ہے لوگوں کو مسند اقتدار پر مزہ آتا ہے ہمیں خاک پر اس لئے ہمیں بوتراب مکتی کا باپ کہنا پسند ہے کہ مکتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گریبوں کے گھروں میں جانا نہ بینا انسان کے گھر میں جانا پھر وہ نہ بینا انسان سوال کرے نام کیا آپ کا صبح بھی میرے لئے ایک کھانا لاتے ہیں رات کو بھی میرے لئے ایک کھانا لاتے ہیں نام کیا ہے مجھے پسند ہے علی کہتے ہیں وہ بوتراب کہتا ہے کوئی فرق نہیں پتا ہے مجھے جان کر کیا کروگے تو بھی بندے خدا ہے میں بھی بندے خدا مجھے تو اس بستدے اقتدار سے زیادہ پسند ان گریبوں کے پاس بیٹھنا اور ان کی خدمت کرنا مجھے تین چیزوں ہیں مجھے یہ خلافت قبول کرنے کے لئے مجبور کر رہی ہے لوگ حاضر ہو گئے لوگ حد کے نسرت کے لئے تیار ہیں اور خدا نے پہلے ہی ہم سے وعدہ لیا ہے دیکھو ظالموں کے سامنے کہیں سرندر نہ ہونا اور مظلوموں کا حق تمہاری آنکھوں کے سامنے ضائع نہ ہونا پاہنے مولا فرماتے ہیں ورنہ ہمیں خلافت کا شوق ہے پھر آگے چل کر مولا فرماتے ہیں لَأَلْفَائِتُمْ دُنیاکُمْ حَاظِهِ اَزَدَا اِنْدِي مِنْ اَتَفَتِنْ اَنَازَحْ اللہ اکبر مولا فرماتے ہیں مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے یہ تین چیزیں مجھے خلافت قبول کرنے کے لئے مجبور کر رہی ہے ورنہ اس دنیا کی قیمت اس دنیا تمہاری دنیا میری نظروں میں بکری کی چھیک سے بھی زیادہ بے قیمت مجھے یہ اقتدار جس کے لئے لوگ قتل کر رہے ہیں مجھے یہ کرسی جس کے لئے لوگ جوتو فرے بو مکرو سب کچھ کر رہے ہیں مجھے یہ کرسی بکری کی چھیک سے بھی بے قیمت ہے تو مولا قبول کیوں کی ہے تاکہ میں ظالموں سے انتقالوں اور مظلموں کا حق ادا کروں وہ الان اکرم تنہ بن نبوہ مابو تیری حمد و سنہ تونی نبوت کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی نبوت کا مشن کیا ہے لوگوں کو زنجیر اسے آزاد کرنا علی کا مشن کیا ہے مظلوم اسے دنیا کو آزاد کرنا اور اب میرے دوستو کیا شہید شہید زندہ سدام اللہی نے عراق اس یزید نے ان کی بہن بنت الحدا کے سامنے بائی کو بہن کے سامنے دونوں آنکھیں زندہ زندہ نکال نجت میں جب سدام واصل جہنم ہوا سدام کا دور ختم ہوا شہید صدر جہاں دفن کیے گئے تھے وہاں سے ان کا جنازہ نکالا گیا اور پھر نجت میں جہاں آج وہ دفن ہیں وہاں ان کو دفن کیا گیا شہید صدر فرماتے ہیں نبوت کیا ختم ہو گیا سلسلہ وہ فرماتے ہیں امامت نبوت کا تسلسل ہے یعنی نبوت کا مشن اماموں کے ذریعہ آگے بڑھ رہا ہے نبوت کا سلسلہ امامت کے ذریعہ آگے بڑھ رہا ہے پھر امام خمینی کہتے ہیں کہ امامت و نبوت کا سلسلہ آج اصری گیبت میں جب امام پرد گیبت میں ہیں ان یہ انبیاء کا مشن جس کے دو جلک میں آپ کے سامنے بتائی اماموں کا مشن جس کے ایک جلک میں آپ کے سامنے بتائی امام شہید صدر نے کہا انبیاء کا مشن امامت کے ذریعہ آگے بڑھ رہا ہے تو امام پرد گیبت میں امامت کا مشن کون بڑھائے گا فرزند خسین غلام امام زمانہ فرماتے ہیں اماموں کا مشن امام زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے رہبر کی شکر میں زندہ ہے مرا حی جلی آئی آج امام نے کہا ہمیں عظمت ملی نبوت کے ذریعے آج ہمیں کون سا نظام عظمت دے سکتا ہے کون سا سلسلہ تأثب کے بغیر ہم بات کریں آج کون سی آواز انبیاء کی آواز ہے آج کون سی آواز انبیاء کی آواز ہے آج کون سا نعرہ انبیاء کا نعرہ ہے آج وہ آواز کس سرزمین سے ملند ہوتی ہے آج ظالم کس سے زیادہ ڈرتے ہیں آج ظالم ملکے کس نے سب سے زیادہ رسوا کیا ہے آج دنیا کے تمام ظالم کس آواز کو دبانے کے لیے کیا متحد ہوتی کہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر کسی انسان کو یہ دکھائی نہ دے کہ دنیا کے ہمارے زمانے کے عمر صاحب ہمارے زمانے کے شمرون نے ہمارے زمانے کے ابن ازاد نے کس آواز کو دبانے کے لیے آپس نے اتحاف کیا وہ آواز کون ہے کیا وہ نظام ولایت فقی کے خلاف کوئی نظام ولایت فقی کے علاوہ کوئی اور آواز ہے امام علی کی حدیث ہے اگر یہ یہ پہچان نہ ہوتی ہے حق کس طرف ہے تو یہ دیکھو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے وہی حق ہے اگر حق کی شناکت نہ ہوتی ہو نوجوان کو کنفیوجن ہوتا ہو تو حق والوں کو نہ دیکھو تم دیکھو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے امریکہ کے تیروں کا رخ کس طرف ہے سعودی اربی کے خبیش انشانوں کا رخ کس طرف ہے یورپ کے تیروں کا رخ کس طرف ہے جس طرف بلیہ کے تیروں کا رخ ہے وہی حق ہوئی نبی کا راستہ ہے ہوئی حسائن کا راستہ ہے سلام کی تیروں کا روح کس طرف ہے اور یہ دیکھو کون علی کی طرح مظلوم کی بات کرتا ہے کون کرتا ہے میں ساف ساف کہتا ہوں بڑے بڑے مجتہتوں نہیں کہتے ہیں جب دائش نے دائش کے باز مورچوں سے ڈاکمنٹ ملا ڈاکمنٹ ڈاکمنٹ کیا تھا سننا برداشت نہیں کریں گے لیکن میں سنا ہوں گا ڈاکمنٹ یہ ملا اور میرے اندر سکت بھی نہیں میں بیان کروں دائش کے باز کیپوں میں یہ ڈاکمنٹ ملا ایران کے ایک بہت اچھے مقرر محقق رائٹر استاد رانی کی پور کا کہنا ہے وہ کہتے ہیں ڈاکمنٹ ملا وہ ڈاکمنٹ یہ لکھا تھا دائش نے کہ ہمیں دمشق میں شام میں علی کی بیٹی کا جنازہ باہر نکالنا ہے اور اس بارگاہ پر زیزید کا پرچم لہرانا ہے آج کون انسان اہل بیت کے مقدس مقامات کے لیے اپنے عظیم جرنلوں کو کیا شام بیچتا ہے کھلے آسمان میں تم کیا جانو ہم کیا جانے قاسم سلیمانی کیا ہے وہ امریکہ جانے قاسم سلیمانی کیا ہے لیکن سید علی کھام نے کہتا ہے قاسم سلیمانی تو عظیم انسان ہے لیکن جب علی کی بیٹی کا روزہ خطرے میں ہو اے قاسم سلیمانی تب علی کے بیٹی کی روزے کے بچانے کے مقابلے میں تو انتہائی کیا کم قیمت انسان ہے تم جیسے لوگ چاہے علی کی بیٹی کی خرمت بچائے آج کس نے پورا ملک دعو پر لگایا ہوا ہے وہی آج نبی کی آواز ہے وہی آج حسین کی آواز ہے وہ حسین نہیں ہے حسین کا غلام ہے یہ بھی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی لوگ کنفیوجن کرتے ہیں ہمارے نوزمنوں کو یہ سعید علی کو امام کہتے ہیں بھئی آپ دو رکت نماز پڑھنے والے کو امام کہتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا تو وقت کے یزیریوں کے مقابلے میں جو لشکر ہیں اس کی کمانڈ کرنے والے کو امام نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے البتہ ہم ان کو امام معصوم نہیں کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں آج یزیریت کے خلاف درسار پیکار جماعت کی جو امامتوں پیشوائی کرنے والا حسین کا غلام سعید علی ہے آج شام کو کس نے بچایا ہے عراق کو کس نے بچایا ہے لبنان کے شیعوں کو کس نے بچایا آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمیں ہسٹری پتا نہیں نا ہم اپنے بزنس میں مصروف ہیں لبنان میں انقلاب سے پہلے حالت یہ تھی کہ ہر ہوتل میں کام کرنے والی عورتیں شیعہ عورتیں ہوتی تھی اور لبنان کے ہر نئے کلب میں جو عورتیں جن سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا تھا وہ کیا شیعہ عورتیں ہوتی تھی وہ گربت تھی وہ افلاس تھا وہ پستی تھی وہ ذلت تھی یہ انقلاب کا جب سورہ چمکا تو ان کی تقدیر بدل گئی اتنی تقدیر بدل گئی کہ سپر پاور بھی ان کے مقابلے میں کیا اپنی حاجزی کا اقرار کرتے ہیں ان کو یہ طاقت کہاں سے ملی یہ طاقت آسمان سے ملی یہ ایک سسٹم نہیں دی یہ ایک نظام نہیں دی اس نظام کا نام ہے نظام بلائیت ابھی ابھی جب میں آ رہا تھا گاڑی میں میں نے واتس اپ کھولا مجھے ایران سے ایک میسیج آیا کہ ابھی یمن کے نوجوانوں نے یمن کے حسینیوں نے یمن کے گریبوں نے یمن کے ننگے پیر چلنے والوں نے چونکہ دنیا کے تمام ڈکٹیٹروں نے ان حسینیوں کا بائیکٹ کیا ہوا ہے یمن کے جوانوں نے سعودی عربیہ کے نجران پر حملہ کیا ہے اور تین بریگیڈ پر کیا قبضے میں لیا بارہ ہزار کے لوگ قریب وہ یزیدی ان کے حملے کے زد میں آگئے ان کے ہزار انتیں قبضے میں لئے گئے اور قریب ایک ہزار سعودیہ کے ملونوں کو ابھی ابھی کیا یمن کے نوجوانوں نے اسیر کیا آیا اس سے انقلاب سے پہلے ہمارے پاس یہ عزت تھی انقلاب سے پہلے جنت البقی کو مسمار کیا گیا دنیا بر کے شیعوں نے مجلسے کی مگر دنیا کے بر کے شیعہ جنت البقی کو بچا نہیں سکے سید نظام ولایت فقی کے ایک سپاہی نے اعلان کیا سعودیہ سے کہا دائیس سے کہا وہ زمانہ گیا کہ تم نے جنت البقی کو مسمار کیا ہم کچھ نہیں کر سکے آج وہ زمانہ نہیں ہے آج خمینی کی برکت سے ہمیں ایک نظام ملا ہے جس نظام نے ہمیں اتنا طاقتور بنایا ہے اتنا پاورفل بنایا جو علی کی جو آن علی کی بیٹی کی روزے کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا ان آنکھوں کو ہم نکال لیں گے اور سید حسن نصر اللہ نے ان ظالموں کی آنکھیں ایسے ہی نکالی یہ کس کی برکت ہے اگر یہ کچھ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو ہمیں آج کی دن آج کی شب دعا کرنی چاہیے پالنے والے ان کی آنکھوں کو حق دیکھنے کی طاقت و توفیق انایت فرمائے نیٹورسنگ کو یہ طاقت دکھائی دیتی تھی ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں نیٹورسنگ کون تھا ہمارے بزرگ جانتے تھے جانتے ہیں کہ اندرہ گاندی کے زمانے کا فورنگ منسٹر جب امام خمینے سے ملکے آیا ڈیٹیل میں نے ایک بردہ بومبائی میں اس کے بارے میں گفتگو کی تھی جب ملکے آیا وہاں بے ہوش ہو گیا مد ہوش ہو گیا واپس آیا اور مطالعہ کیا نظامی ولایت فرقی کیا ہے پھر سٹیٹ میں دیا دے ہندو میں اس کا وہ آٹیکل چھپا اور کہا جب تک ایران میں خمینی اور خامنہی جیسے لوگ حکومت کریں گے امریکہ ایران کا ایک بال بھی پیکا نہیں ہے درستے خدا نظامی ولایت فقی کی اہمیت نجف کے اس شہید آیت اللہ باقر اس شدر کا ذکر آیا اس کا ذکر آیا صدام نے کیا مظالم ڈالے اس پر ان کے ایک شاگرت کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے صدام نے شہادت سے پہلے شہید باقر صدر یہ بھی آپ کو بتاؤں بائی کا جنازہ ملا بہن کا جنازہ آج تک نہیں ملا آیت اللہ باقر صدر کی بہن بنت الخدا کمال کی رائٹر مسننفہ لکھنے والی جنہوں نے اپنے کلم کے ذریعے جس طرح کوفو شام کے بازار میں ابنیزاد و یزید کے دربار میں علی کی بیٹی کے خدبات نے ہلچل مچائی اسی طرح صدام کے عراق میں بنت الحدا کے کلم نے ہلچل مچائی بائی کا جنازہ ملا آج تک جس وقت میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بنت الحدا کے شیعت کی خمیر میں کیسی عظیم ہستیوں کا خون ہے اس لئے میں ہر مائلش سے پہلے کوشش کرتا ہوں ان شہیدوں کو یاد کروں ایک فارملٹی کے طور پر نہیں بلکہ ایک احساس ذمہ داری حق ہے جس حق کا احساس ہوتا ہے بہت چوتے پہمانے پر مجھ حقیر کو حق ہے ابھی اس ابھی تک علی کی اس کنیز کا کوئی عطا پتا نہیں ہے یہ قدیم زمانے کی بات نہیں ہے تیس چالی سال پہلے کی بات ہے کوئی پتا نہیں ہے بنت الحدا کا جنازہ اس کے ساتھ کیا ہوا لیکن مجھے یقین ہے وہ اس دنیا سے گئی ہوگی زہرہ نے گلے لگایا ہوگا بی بی زینب نے گلے لگا ہوگا بنت الحدا تُو نے میرے مشن کی عابیاری کی اور تیرے بھائی نے میرے بھائی کے مشن کی عابیاری کی جب صددام ان کے شاگرد کہتے ہیں آئیت اللہ حری ابھی زندہ ہے یا نجپ میں ہیں آئیت اللہ حری کازم حری وہ دن آخر دن تھا جب صددام نے ایک بھائی جان کو بیجا باکر صدر سے کہہ دو میرے تین مطالبات مانو میں زندہ زندہ باکر صدر کو فتو ہوں ایک مطالبہ یہ تھا باکر صدر سے کہہ دو یہ جو فتوہ دیا ہے حزب باس باس پارٹی کی شیوں کے لیے ممبر بننا حرام ہے ان سے کہو یہ باس پارٹی کی عضویت اور ممبر شب کی حرمت کا فتوہ واپس لے لو ایک دوسرا ان سے کہو یہ جو انہوں نے فتوہ دیا کہ عراق کے شیوں کو ایران کے فوج کے ساتھ اس آٹھ سالہ جنگ میں شرکت کرنا حرام ہے ان سے کہو یہ فتوہ واپس لے لو اور عراق کی شیوں سے کہو وہ سنی بھائیوں کے شانہ شانہ اس ظالم پھوج کے کیا ساتھ دے اور ایرانی اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑے تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ باکر صدر سے کہو خمینی کے خلاف اور انقلاب کے خلاف ایک فتوہ دو ورنہ زندہ زندہ کیا کروں گا قتل کروں گا زندہ زندہ قتل کروں گا تو قاذم یا حیر صدر نے اس کمانڈر سے کہا عزمت عزت حسین نے کہا مابو تنہ ہمیں عزمت عطا کی عزت عطا کی سرخرازی عطا کی نبوت کے ذریعے باکر جرنل سے شہید باکر صدر فرماتے ہیں کہ صدام سے کہو مجھے قتل کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ مجھے اس دنیا میں رہنے کا ایک مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا میں چاہتا تھا اہل بیعت کی مرضی کی حکومت دنیا کے کسی کونے میں قائم ہو جائے الحمدللہ حضرت زہرہ کے ایک فرزن خمینی نے ایران میں اہل بیعت کے پسند کی حکومت قائم کی صدام سے کہو جلدی کرو میرے کانیرہ قتل کرو میں کسی بھی صورت میں نہ تو حضر بباس کے خلاف جو میں نے فتوہ دیا وہ بھی شہید صدر کا جملہ ہے دوسری جگہ وہ جملہ ہے شہید صدر کا جملہ ہے مجھ شہید صدر کو مجھ باکر صدر کو دنیا کے تمام شیعوں کی مرجیت سے زیادہ خمینی کے نظام میں ولایت فقی میں سبزی فروشی کا کام دنیا کے تمام لوگوں کی شیعوں کی مرجیت سے زیادہ پسند ہے اتنی اہمیت نظام ولایت فقی کی اس لئے اس عظیم انسان نے کہتا زوبو فی الخمینی کما زابا ہوا فی اسلام اے دنیا بر کے شیعوں گل مل جاؤ خمینی میں اس لئے کہ خمینی اسلام میں اہل بیعت میں حسین میں کربلا میں عشق امام زمانہ میں سارے حکمران اس کے نظر میں کوئی حقق نہیں رکھتے ہیں اور اپنے مشن میں ہسین مشن میں وہ کیا کامیابی کے ساتھ گام ظلم ہے اس کے زم ہو جاؤ خمینی میں آج دوبارہ عزت دی ہے خمینی کے اس نظام نہیں یہ خمینی کا نظام نہیں ہے یہ امام زمانہ کا نظام یہ خمینی کی نظام نہیں ہے یہ زینب کی آرز ہے یہ خمینی کا نظام نہیں ہے یہ زہرہ کی آرز ہے کہ کہیں جگہ مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا ہو کہیں جگہ گریب یمنیوں کا جن کے لاکھوں بچے تڑپ رہے ہیں جن کے شہر کیا مسمار کیے گئے ہیں کہیں ایک ایسی حکومت جو ان مظلوموں کی بات کرے جو بہرینیوں کی بات کرے جو فلسطینیوں کی بات کرے جو عراقیوں کو وقت کے دائش جیسے شمرو ابن زیاد یزی جیسے ملونوں کمینوں ہائیوانوں درندوں سے نجا دے جو لبنان کے شیوں کو لوٹی ہوئی عظمت دوبارہ واپس کرے جو ان کی بیٹیوں کو ان نائٹ کلموں سے نجا دے جو ان کی بیٹیوں کو ان ہوتنوں سے نجا دے جو ان کو دوبارہ حسینی عزت حسینی سرف عراضی حسینی شرفت حسینی ویلو عطا کرے اس نظام کا نام نظام ولایت فقی سلامت ودی فقی سید نیک خام نائی اللہ اکبر مظلوم کی حق کی بات کرنا اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنا خمینی نے خام نائی نے نصر اللہ نے سیستانی نے کہاں سے سیکھا فرزن زہرا حسین ابن عقلی سیکھا سلام علیک یا عباد اللہ مولا آپ پر ہمارا درود سلام مولا آپ پر ہمارا درود سلام مکار دنیا میں فریب گار دنیا میں بزدل دنیا میں مولا آپ کی شہادت کے طفل میں مولا عزت پر جینے والے عزت پر چلانے والے شرف کے راستے پر آواز دینے والے یہ عظیم رہبر یہ عظیم نظام ہمیں عطا کیا ہے السلام علیہ عبا عبد اللہ مولا آج یہ نظام آپ کا پیغام آپ کا علم لے کر دنیا کے سارے ظالموں کے خلاف کڑا ہے جس طرح حسین تمام ظالموں کے مقابلے میں کھڑے تھے حسین علیہ السلام کے سارے انصار جب شہید ہو گئے جب خیموں میں آئے رخصت کے لیے بیویوں سے رخصت کے لیے بہنوں سے ودا کرنے کے لیے بیویوں سے رخصت لینے کے لیے بیماری کربلا سے رخصت لینے کے لیے تو ایک برجب رخصت کر کے نکلے تو فاطمہ تزہرہ کے فرزن نے اپنی بہن زینب سے کہا زینب وہ میرا پرانا کرتہ دے دو شاید زینب نے کہا ہوگا میرے ماجہ پرانے کرتے کو کیا کرنا ہے حسین نے کہا بہن یہ ظالم میری شہادت کے بعد میرے بدن کے ساتھ اتنی نائز بھی کریں گے میرا لباس تک لوٹے گے جب زینب نے وہ پرانا کرتہ دیا تاریخ نے لکھا حسین نے اس کرتے کو جگہ جگہ فارا کہا زینب نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہو کہا شاید اس پھٹے ہوئے کرتے کو دے کر میرے بدن گور یاد کرنے سے پریش کریں گے میرا کرتہ لوٹنے سے پریش کریں گے اللہ اکبر السلام علی قیاب افضل اللہ گریب زہر ہمارا آپ کی گربت بر سلام گریب زینب ہمارا آپ کی گربت بر سلام جب نکلے حسین ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ زلجنہ کے ساتھ کوئی بات کر رہا پیچھے پڑ کے دیکھا حسین نے دیکھا سکینہ زلجنہ کے ساتھ بات کر رہی ہے زلجنہ میرے بابا گھر نہ لے جاؤ زلجنہ زلجنہ جو بھی گیا زلجنہ وہ واپس نہیں لاتا زلجنہ میرا چچا گیا واپس نہیں آیا زلجنہ میرا بھائی اکبر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جاؤ زلجنہ شہید قرزہ مطر ہوتھر ہی کہتے ہیں حسین زلجنہ سے نیچے ہوتھرے اپنی بیٹی کا گلے لگایا ایک جملہ اللہ وقت زیادہ میری بیٹی یا آسو با کر میرے دل میں آگ مت لگا بیٹی بیٹی تمہارے ان آسو سے میرے دل میں آگ لگ دی بیٹی بیٹی آسو بچاؤ بیٹی کوپے میں بہت رونا ہے بیٹی سام میں بہت رونا ہے بیٹی حسین بیٹی کو گہلے لگایا خدا حافظ کیا حسین مقتل کی طرف گئے حسین تین دن کا پوکا وہ پیاسا ایک مقتلہ جب حسین شہید ہو گئے جب زلجنہ واپس خیموں کی طرف آیا پھر سکینہ نکلی زلجنہ کے قریب گئی پھر زلجنہ سے ایک سوال کیا کیا سوال کیا ہر بیٹی کا سوال ہوتا سوال کیا یا جواد ابھی ہر سکیاب اب گتل جنہ اے میرے باپ کے وقہ در زلجنہ ذرا میرے سوال کا جواب دے دو زلجنہ جب میرا بابا لے گیا تھا وہ بھوک پیاسے تڑب رہا تھا زلجنہ بتا کیا وقت آگر میرے کر سراب کیا گیا یا لتش لتش کرتے ہوئے شہید کیا گیا اللہ لانکو را اللہ ببانی سار اللہ سار اللہ اللہ انکال اللہ انہ للہ انہ الی راج رزن قضان اللہ تس جن اللہ مابود حسین نے نبوت پر افتخار کیا معبود نبینِ حسینِ میدانِ کربلا میں بھوک و پیاس میں فرمایا مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر نبوت کے ذریعے ہمیں عزت عطا کی معبود اس منافق دور میں ایسے رہبر اور رہنماں ہمیں عطا کیے جن کے کردار میں کربلا کے شہیدوں کی جھلک نظر آتی ہے فرشِ عبادت میں جاتے ہیں مسلح پر جاتے ہیں انہی کے انداز میں معبود ان عظیم پاک و پاکزہ سید و سالاروں کا سایہ اس مظلوم قوم کے سروں پر دراز فرما معبود ہزاروں شہیدوں کی شہادت کے بعد ایک ملک میں مظلوموں کی آواز کا دفاع کرنے والی اور ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا ایک نظام قائم ہوا معبود اس نظام حسینی کی اس نظام مہدوی کی اس نظام پھاتمی کی حفاظت فرما معبود جو ظالم اور یزید اس نظام کے خلاف ساج سے کر رہے ہیں معبود ان تمام ساجشکاروں کو نیشتو نعبود فرما معبود یہ نظام امام الزمانہ کے انقلاب کی تیاری میں مصروف ہے معبود ہمیں بھی امام الزمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اپنے مکتبوں میں اپنے سکول میں تیاری کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود اس عظیم نظام کے رہبروں اور پیشواؤں کا کل سرمایہ تیری یاد ہے معبود ہمیں بھی رات کے اندھیرے میں اپنی یاد کے ذریعے اپنے ایمان کو اپنے کردار کو اپنے تقویے کو مضبوط اور پائیدار کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود پردے گیب میں فرزند زہرہ وفاداروں کے انتظار میں معبود ہمارے نوجوانوں کو امام الزمانہ کے لیے اپنے آپ کے اندر وفاداری کی خاصلت پیدا کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود امام الزمانہ جن بچوں کے انتظار میں ہیں ہمیں اپنے گھر میں اپنے گھروں میں اپنے اسکول میں اپنے مکتب میں ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود امام الزمانہ پاک و پاکیزہ بیٹیوں کے انتظار میں معبود ہمیں اپنے گھر میں اپنے اسکولوں میں اپنے مقاتم میں اپنے مجالی سو دیگر پروگرام کے ذریعے ایسی زینبی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما مابود امام زمانہ علی اکبر جیسے جوانوں کے انتظار میں ہیں مابود ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایسے تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما مابود وہ جوانیاں جو جوانیاں امام زمانہ کو پسند ہو ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما مابود وہ زندگی جس کا خریدار فرزند زہرہ امام مہدی بنے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق انعیت فرما معبود ایسا مال جو مال امام زمانہ کے کام آئے ایسا مال کمانے کی توفیق انعیت فرما معبود ایسا گرانہ جو گرانہ امام زمانوں کو پسند آئے ایسا گرانہ تشکیل دینے کی توفیق انعیت فرما معبود وہ امت جو امام زمانوں کو پسند آئے ایسی امت تشکیل دینے کی توفیق انعیت فرما معبود دنیا کے تمام مظلوموں کا سہارہ بننے کی توفیق گناہیت فرما معبود دنیا کے تمام ظالموں کے ساتھ نفرت اور اعلانیں نفرت کرنے کی توفیق گناہیت فرما معبود دنیا کے تمام مظلوموں کو فتح نصرت عطا فرما معبود مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے کروڑوں لوگوں کا قافلہ تیاری میں مصروف ہے معبود ان تمام قرور زائروں کی محبان و عاشقان حسینی کی جان و مال و عزت و عبروں کی حفاظت فرما معبود جو عراقی مومنین اور دوسرے لوگ ان قرور زائرین کی خدمت انجام دیتے ہیں معبود ان کی جان و مال و عزت و عبروں کی حفاظت فرما ماتق حسین